پلیز سبسکرائب اور دونٹ فرگیت تو پریس بیل آئیکن تو گیت نوٹیفائید وینیور وی اپلوڈ ا نیو ویڈیو پانی کا سطر جیسے ہی بڑھنے لگے گا خود بخود ادھکاریوں کے موبائل اور سیوک ڈیزارسٹر کنٹرول روم تک ایس ایم ایس پہنچ جائے گا جس سے پتا چل جائے گا کہ ندی میں پانی کا سطر بڑھنا شروع ہو گیا ہے جیسے جیسے پانی کا سطر بڑھتا جائے گا الگ الگ سطروں پر پانی کے پہنچنے کے ایس ایم ایس بھی موبائل پر بھیجے جائیں گے اس سے سرکار کے الگ الگ محکموں کو راحت اور بچاف سے جڑے خدم اٹھانے کا وقت زیادہ ملے گا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سرکاری کرمچاریوں کو ندیوں کے جلستر پر نظر رکھنے کے لیے خود پہنچنے کی ضرورت نہیں ہوگی ممبئی سے گزرنے والی پانچ ندیاں میٹھی، دائیسر، وکولا، اوشیورا اور پویسر ہیں ان کے علاوہ پوائی اور ویہاد جیلے ہیں مونسون کے وقت ان کا جلستر بڑھنے سے کئی بار بڑے حادثے بھی ہوئے ہیں یوجنا پانچ ندیوں اور دونوں جھیلوں پر اس طرح کا سسٹم لگانے کی ہے جس پر کل چار کروڑ نبے لاکھ روپے خرچ کی جائیں گے کانگرس صدقش راہل گاندی نے ٹویچ کر دعویٰ کیا ہے کہ کرناتک جناب میں کانگرس اور بی جی پی کے بیچ کوئی مقابلہ نہیں ہے کیونکہ وکاس کے مددے پر کانگرس بی جی پی سے کہیں آگے ہے راہل گاندی نے آکڑوں کے ذریعے دعویٰ کیا کہ کرناتک کی کانگرس سرکار نے سب سے زیادہ نوک ریا دی ہے اور کسانوں کو سب سے زیادہ لون دیا ہے اس کے علاوہ راہل گاندی نے ایک رشی شکشہ اور سوشل ویل فیر میں بھی کرناتک کی کانگرس سرکار کو سب سے آگے بتایا ہے دلی کی رانیبہ کے علاقے میں ایک پریوار نے پولس والو پر رشوت مانگنے اور مارپیٹ کرنے کا آروپ لگایا ہے بی جی پی سے جڑے اس پریوار کے ساتھ مارپیٹ اور بات سلوکی کے آروپے ایک ایسے چو سمیت سات پولس کرمیوں کو نیلمبت کر دیا گیا لیکن پریوار کے مطابق آروپی پولس والو پر کاروائی کے لیے انہیں کافی مشکت کرنی پڑی رانیبہ گلاکی میں رہنے والے سورین رگوپتا بی جی پی کی نیتا ہے اور ان کے پتا بی جی پی کے بدھائک رہ چکے ہیں پریوار کے مطابق چھے مائی کو دو پولس والے ان کے گھر کے سامنے کھڑی سکوٹی اٹھا کر تھانے لے گئے تھے آروپے کی سکوٹی دینے کے لیے رشوت مانگی گئی تھی لیکن تھانے پہنچے گھر کے لڑکوں نے جب رشوت دینے سے انکار کیا تو انہیں مارا پیٹا گیا بھائی نے ہزار روپے دینے سے منہ کر دیئے تو سر اس کے پھوٹ چاٹے مارے آروپے کی اپنے بیٹوں سے ملنے سلینر گھپتا تھانے گئے تو ان کو دھمکی دی گئی اور ان کی پتنی کے ساتھ بھی بچ سلوکی کی گئی پریوار کے مطابق شکایت کرنے پر ایس اچو نے بھی آروپی پولس والوں کو بچانے کی کوشش کی لیکن ماملہ گرم ہوتا دیکھ پولس کمیشنر نے سکتی دکھائی اور ایس اچو سمیت ساتھ پولس والوں کو نیلمبت کر دیا ساتھ ہی اس ماملے میں سکتی سے چانچ کرنے کا بھروسہ دیا یو بی کے امروہ میں بدماشوں اور پولس کی مطبھیڑ ہوئی جس میں زاخر اولف گردو بدماش کو گولی لگی ہے جبکہ ایک پولس والا کھائپ ہو گیا ہے مطبھیڑ میں دوسرا بدماش بھاگنے میں کامیاب رہا پتایا جا رہا ہے کہ دونوں بدماش بائیک لوٹ کر بھاگ رہے تھے تب ہی پولس نے انہیں گھیر لیا گھائل بدماش اور پولس کرمی پرمویر ملک کو علاج کے لیے اسپطال بھیج دیا گیا ہے انترپردیش کے علیگرد مسلم یونیورسٹی کے گیٹ پر بڑی تعداد میں جھوٹے چھاتروں میں سرکار کے خلاف چمکر نالے بازی تھی جنہ کی تصویر کے مدھے پر ہوئی ہنگامے کے بعد پولس نے اے ایمیو کے چھاتروں پر سکتی دکھائی تھی جس کے خلاف یونیورسٹی میں لگتار پردرشن جاری ہے پرشاہ سن تک اپنی بات پہنچانے کے لیے چھاتر یونیورسٹی سے ڈی ایم آواز تک مانب شنکلا بنانا چاہتے تھے لیکن چھاتروں کو پریسر سے باہر نہیں جانے دیا گیا جنہ کی تصویر کے مدھے پر اے بی بی پی کی پردرشن کے بعد ہوئے ہنگامے پر کابو پانے کے لیے پولس نے سکتی دکھائی تھی جس پر اے ایمیو کے چھاتروں میں ناراض کی ہے حالکہ اے ایمیو پرشاہ سن کی اور سے چھاتروں نے جہاں اے بی بی پی اور ہندو یوہا واہینی کی کارکرتاؤں پر کاریوائی کی مانگ کی بہی بی جے پی اور آر ایس ایس کے خلاف بھی نارے بازی کی گئی اے ایمیو میں جنہ کی تصویر پر شروع ہوا ہنگامہ پلحال تھمتہ دکھائی نہیں دے رہا اتفردیش کے بتائیوں میں سریام کچھ لوگ ایک لڑکے کے کان پکڑ کر اچک بیچک لگوانے لگے اور اس کا جلوس نکالا اس بیچ قریب درزن بھر لوگ لڑکی کے بھائی کو پورے علاقے میں گھوماتے رہے اور اسے جگہ جگہ روک کر اپمانت کرتے رہے ان درزن بھر لوگوں کی اگوائی پیلی ٹی چھٹ پہنے ایک لڑکا کر رہا تھا جو بار بار لڑکی کے بھائی کو اپنے اور اپنے ساتھیوں کے پیر چھونے کے لیے دھمکاتا نظر آیا آروپیوں میں ایک موبائل سے اس پوری گھٹنا کو ریکارڈ کر رہا تھا جس میں صاف دکھا کہ جروز کے ساتھ کئی لوگ چل رہے تھے لیکن آروپ ہے کہ کسی نے بھی اس گھٹنا کا ورود نہیں کیا جس کے وجہ سے آروپی بے خوف ہو کر گھنٹو لڑکی کے بھائی کو پورے علاقے میں گھوماتے رہے اور پھر اسے ایک علاقے میں لے گئے جہاں پہلے سے آروپیوں کے گھر والے موجود تھے اس بیچ پیلی ٹی شٹ پہنے آروپی اسی بیچ پیلی ٹی شٹ پہنے آروپی اپنے اوپر لگے چھڑکھانے کے آروپوں پر صفائی دینے لگا اس گھٹنا کے بعد پیڑت کی ماں نے بناور تھانے میں بارہ لوگوں کے خلاف معاملہ درج کروایا جس کے بعد پولس نے چھ آروپیوں کو گرفتار کر لیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ پورا ویباد ایک شادی کے سمیت چھڑچھاڑ کی گھٹنا کو لے کر شروع ہوا آروپے کی ماں پیٹ کا بدلہ لینے کے لیے آروپیوں نے لڑکی کے بھائی کو گھٹنا کے ایک دن بعد اگوا کر لیا تھا یوپی کے سدھارت نگر میں بی جے پی ویدھائک راگویندر سنگھ نے پریبھن ویبھاگ کے دفتر میں ایک ادھیکاری کو جم کر پھٹکار لگائی راگویندر سنگھ اچانک وہاں جانچ کرنے پہنچے لیکن دفتر میں گندگی اور بد انتظامی کو دیکھ کر بی جے پی ویدھائک کا غصہ بھڑک گیا اور وہ پریبھن ویبھاگ کے ادھیکاری اس کے شکلہ پر بھڑک گئے اس دوران لوگوں نے ویدھائک سے بھڑک چار کے شکایت کی جس پر وہ ادھیکاری کو پھٹکار لگانے لگے یہی نہیں بی جے پی ویدھائک راگویندر سنگھ نے ایک ہفتے میں ویوستہ سدھارنے کی چیتاونی بھی دے دی اس دوران بی جے پی ویدھائک نے گندگی اور کام میں لاپرواہی کے آروپوں پر بھی کرمچاریوں کو لتاڑا موسیقی